اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیر جیسے ہوں گے جی تو میں ناظرین میں آج لائیں ہوں پاکستان فلم انٹرسی اور ڈراما انٹرسی کی مشہور ادھاکارہ سوہائی علی عبرو کی بیوگرافی آپ کے لئے تو ناظرین آج ہمیں کچھ انٹرسنگ باتیں کچھ انٹرسنگ فیکٹس اور کچھ ان کی پرسنل چیزوں کے بارے میں معلومات آپ کو بتائیں گے تو ناظرین سوہائی علی عبرو جو ہیں وہ پاکستان کی وان اف تا موسٹ پاپولر ایکٹرس ہیں انہوں نے اپنا جنسہ ہے کریئر جو ہے وہ سٹارٹ کیا بہت ہی زیادہ چھوٹے عمر سے دوزہ بارہ میں تو ناظرین یہ ایکٹرس بھی ہیں ڈانسر بھی ہیں موڈل بھی ہیں اور یہ پاکستان ٹیلی ویجن سیریلز میں بھی کام کر چکی ہیں فلمز بھی کام کر چکی ہیں تو ناظرین انہوں نے اپنے پہلا ہے ڈراما جو کیا جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہٹ سرین ہوا اور وہ تھا سات پردوں میں جو کہ انہوں نے مرکال سلفکار کے ساتھ کیا اور وہ بہت ہی مشہور ترین ڈراما سیریل تھا اور انہوں نے ہم ٹی وی پہ ڈراما سیریل تنہائی کیا دوہزہ تیرہ میں کھویا کھویا چاند کیا دوہزہ تیرہ میں رشتے کچھ ادورے سے دوہزہ تیرہ میں کیا ایئر وائی ڈیجیلل کا مشہور ترین ڈراما سیریل پیارے افضل میں ایک لیڈنگ رول تو نہیں لیڈنگ رول آئیزہ خان کا تھا اس سے تھوڑا سا چھوٹا رول جو ہے وہ سہائے کو ملا حمزہ علیہ باسی کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا سپورٹنگ کریکٹر میں رومنٹک ڈراما سیریل انجمن میں اس کے بعد ان کی پرفارمنس کو اتنا زیادہ پسند کیا کہ ان کی نومینیشن ملی بیس سپورٹنگ ایکٹرس کیٹیگری میں اس کے بعد انہوں نے فلم کی رونگ نمبر جوانی پینیانی جوانی پینیانی جوانی پینیانی وان جوانی پینیانی دو اس کے بعد موٹر سیکل گرل کیا انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں اور موٹر سیکل گرل کیا اسے ان کو لکھ سٹائل آوارڈ فور بیس فلم ایکٹرس کا ملا دوہزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد کرٹک سچوائس آوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے تو ناظرین یہ لارکانہ میں پیدا ہوئی ہیں اور سندھ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور ان کے جو سپوز ہیں وہ شہزار محمد ہے جن سے ریسنٹ ان کی شادی ہوئی ہے جو کہ حنیف محمد کے پوتے ہیں تو ناظرین آپ کو یہ بھی بات آتے چلیں کہ سوہائی علی جو ہیں وہ سب سے ینگست ہیں اپنے بھائی اور بہنوں میں اور ان کے جو پرفیشنلی ان کے امیابو دونوں جو ہیں وہ میڈیکل آفیسرز ہیں اور دونوں کی ڈیتھ جو اسی ہے وہ ہو چکی ہے اور ان کی جو جب سوہائی نو سال کی تھی تو تب ہی ان دونوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن میڈیکل کے طور پر لیکن انہوں نے اپنی فیاملی کو سہارا دیا بہت کم عمر سے ستارہ سال کے عمر سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور انہوں نے اپنے ہیدراباد سکھر اور سلامباد میں اپنے بچپن کے دن جو ہیں وہ گزارے ہیں اس کے بعد وہ کراچی جن سے ہیں وہ موو ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی سٹاڈی کو ختم کیا اور تھیارٹر میں کام کرنا شروع کیا اور شو بینڈر انڈسٹری میں یاسر نواز کے طرح وہ انٹر ہوئیں اور ناظرین آپ کو یہاں میں بتاتے جائیں کہ مارچ دوہزار اکیس میں انہوں نے اپنی شادی جو ہے وہ فرس کلاس کے کریٹر شہزار محمد سے کی ہے اس کے بعد ہمائیو سعید نے ان کی جنسی ہے وہ انسٹرگرام پر ان کی پکچر جنسی ہیں وہ شیئر کی تھی اور ان کو ویڈنگ ڈرس کی وجہ سے بہت زیادہ پریس کیا گیا کہ ان کی بہت زبردست ویڈنگ ڈرس ہے تو ناظرین آپ ہم ان کی کریئر کی بات کرتے ہیں دوہزار تیرہ سے انہوں نے اپنا کریئر جو ہے وہ سب سے زبردست سٹارٹ کیا انجمن جو تھی فلم اس سے تو ساتھ پر دو وارا ڈراما سیریل کے ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم فلم کی بات کرتے ہیں تو انجمن کی رونگ نمبر کی جوانی پھرنی آئی وان جوانی پھرنی آئی ٹو موٹر سائکلزار لب لنڈن سیال کوٹ جو کہ ابھی ریلیز ہونی ہے اور کم بخت جو کہ ابھی ریلیز ہونی ہے تو ناظرین ٹیلی ویژن کی بات کریں تو منجلی سے انہوں نے اپنا سٹارٹ کیا جس میں انہوں نے سانے کے کریکٹر پلے کیا ساتھ پردوں میں درک شندے بدر کا رول پلے کیا رنگ ریزہ میرے میں آزا کے کریکٹر پلے کیا تنہائی میں جہاں آ رہا کر رول پلے کیا تو ساتھ تیرا میں کیوں ہے تو میں سارا کا کریکٹر پلے کیا کہانی ایک رات کی میں ہما کا کویا کویا چاند میں اندلیب کا فرس ہام آوارڈ میں ہوسٹنگ کی انہوں نے رشتے کچھ ادھورے سے میں گیتی کا رول پلے کیا پیارے افزم میں یاسمین کا اس کے بعد شادی کے بعد میں علشبہ کا رول پلے کیا بہابی میں سبا کا بھول ڈھول بجنے لگے میں سہائے کا اس کے بعد دے اجازت جو تو میں آئیلہ کا اس کے بعد تمہاری نتاشا میں نتاشا کا کیسے یہ پہلی میں ملی کا آدھی قواہی میں سلوہ کا سرک چاندنی میں آئیدہ کا اس کے بعد پریم گلی میں جویا کا رول جو ہے وہ پلے کیا تو ناظرین ان کو نومینیشن جو ہے وہ انجمن میں ملی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کی لیکن یہ جیت نہیں سکیں اس کے بعد جوانی پھر نہیں آنی ٹو اور ون میں ان کو بیسٹ فلم ایکٹرس کا اوارڈ میرا اور رونگ نمبر میں ان کو نومینیشن ہی ملی صرف تو ناظرین یہ تھی ہماری پیاری سی سوہائی علی عبرو کی بائیگرافی امید آپ سب کو پسند آئے ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ